بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ لِلْبَاءِ اَنْ يَا خُزَهُ لِأَنَّ الْإِمْتِنَعَى لِحَقِّ الشَّرَالَ لِحَقِّهِ فَإِنْ بَاءَهُ الْمُسْتَرِي بَادَ مَارَ عَلْ عَيْبِ رَجْعَى بِالنُقْسَانِ لِأَنَّ الْرَدَّ مُمْتَنَعُونَ أَصْلًا قَبْلَهُ فَلَا يَكُونُوا بِالْبَيْحَابَسًا لِلْمَبِي اوپر یہ بیان کیا تھا کہ اگر کسی نے کپڑا خریدا اور پھر اسے کاٹ دیا کاٹنے کے بعد سل دیا یا سفید کپڑا خرید کر کے اسے رنگ دیا یا ستو وغیرہ خریدا اور اسے گھی میں گھونٹ دیا پھر عَيْب پر مطلع ہوا تو اب چونکہ یہ واپس نہیں کر سکتا تو جتنا عَيْب کی وجہ سے اس میں کمی ہے اس کو باعث سے واپس لے سکتا ہے کیونکہ اس لیے کہ اس عَيْب کے ساتھ جو ہے اب وہ واپس نہیں کر سکتا کیونکہ واپس کرے گا تو اب اس میں زادتی ہے ایک تو ستو اگر واپس کرے تو ستو لیا تھا خالی ستو وافسی میں گھی کے ساتھ وافسی کرنی ہوگی پہلے کپڑا لیا تھا اب اس کے بعد اس کو تراش دیا کار دیا ہے سل دیا ہے یا سفید کپڑا لیا تھا اس میں رنگ اس کو رنگ دیا ہے تو رنگ تو اس سے چھڑا نہیں سکتا ہے تو اگر واپس کرے گا تو اس میں مبی کے ساتھ ساتھ کچھ اضافہ بھی ہے اس لیے اضافے کے ساتھ یہ رد کرنا جو ہے درست نہیں ہے فرماتے ہیں کہ ان قطعہ صوب اگر کچھ نے کپڑا کار دیا او خاتہو اسے سل دیا او سبغہو احمر یا اسے سرخ رنگ سے رنگ دیا او لتت سبی کا بے سمنین یا جو ہے ستو کو گھی سے گونت دیا سمہ اطلاع علا عیبین پھر عیب پر مطلع ہوا تو رجعہ بے نقصان ہی اس نقصان کی وجہ سے جتنی کمی ہے اسے واپس لے گا تو لئے امتنائی ردے بے سبب زیادتے اس میں مبی میں جو اضافہ ہوا جو زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کی وجہ سے بائے کے پاس واپس کرنا ممتنہ ہے تو لئے انہو لا وجہہ الی الفسق فی الاسل بے دونہا اب کہتے ہیں کیوں واپس کرنا ممتنہ ہے اس لئے کہ اب اصل کو اس کے ساتھ تو بائے فسق نہیں کر سکتے بغیر زیادتی کے ایسا نہیں ہوگا کہ بائے فسق کر دیں او زیادتی نہ ہو ستو کی بائے فسق کریں گے تو ایسا تو نہیں کہ ستو سے گھی کو جو ہے الگ کر لیں اب اس سے الگ کر ہی نہیں سکتے ایسے یہ سفید کپڑا لیا تھا اب اسے رنگ دیا ہے تو بغیر رنگ کے اسے واپس نہیں کر سکتے جب بھی واپس کریں گے تو کپڑے کے ساتھ ساتھ رنگ بھی جائے گا فرماتے ہیں لا وجہہ الی الفس کے فیل اسلے بدونہا کی بغیر زادتی کے اسلے کپڑا یا اسلے سکتو او میں بے کے فسک ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ سکتو سے گھی اور کپڑے سے رنگ یا کپڑے سے کشیدہ کاری یہ جدہ نہیں کر سکتے تو اب جو ہے اس کو جدہ کر کے تو واپسی متعذر ہے اب اگر جو ہے اس زادتی کے ساتھ واپس کریں تو کیوں منا ہے فرماتے ہیں ولا وجہہ الیہ معاہہ تو اب اس زادتی کے ساتھ مبی کو فس کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ مبی میں جو زادتی ہوئی ہے یہ زادتی مبی نہیں اس نے صرف سادہ کپڑا خریدا تھا اب اس میں اسے رنگ دیا ہے اس نے صرف کپڑا خریدا تھا اس نے کارڈ کر کے سل دیا ہے اس نے صرف سکتو خریدا تھا اس میں گھی ملا دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس زادتی کے ساتھ بھی واپس نہیں کر سکتا تو اس لیے کہ زادتی یہ مبی نہیں فمتناہ اصلا تو اب یہ سرے سے بے کی واپسی مبی کی واپسی ممتناہ ہو گئی نہ اصل جو ہے زادتی کے ساتھ جائز ہے اور زادتی کو اسے جو ہے مائنس بھی نہیں کر سکتے ہٹا بھی نہیں کر سکتے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے مبی کو واپس تو نہیں کر سکتے اور بائے جو ہے اس مبی کو زادتی کے ساتھ لے بھی نہیں سکتا اگر بائے یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں تو آپ ہمیں ہمارا کٹا ہوا مال واپس کر دیجئے گدھا ہوا سکتو بھی ہمیں واپس کر دیجئے رنگا ہوا کپڑا ہمیں واپس کر دیجئے اور فرماتے ہیں کہ لَيْسَ لِلْبَائِ اَنْ يَا فُضَهُ اور بائے جو ہے مبی کو زادتی کے ساتھ لینا جائز نہیں ہے کیوں لینا جائز نہیں ہے کہ اس نے دیا تھا سادھا کپڑا اب لے رہا ہے رنگا ہوا کپڑا تو رنگ کی زادتی ہوئی اس نے دیا تھا سادھا کپڑا اور اس میں کشیدہ کاری کرا دیا تو واپس لے رہا ہے کشیدہ کاری کے ساتھ اس نے دیا تھا ستتو اور واپس لے رہا ستتو کے ساتھ ساتھ گھی تو یہ اصل کے ساتھ اضافہ ہے کی نہیں اور اس اضافے کا تو کوئی عوض نہیں ہے اور سود کی تعریف یہی ہے کہ جو زادتی خالی انیل عوض ہو وہ سود ہے تو یہاں ستتو دیا تھا ستتو واپس لیا لیکن گھن کا عوض کیا ہے کپڑا دیا تھا کپڑا واپس لیا لیکن دیا تھا سادھا واپس لے رہا ہے رنگ میں رنگا ہوا تو رنگ کا عوض کیا ہے ادھر کپڑا دیا تھا ادھر جو ہے کرتا واپس لے رہا یا پایجاما واپس لے رہا تو یہ سلائی کا عوض کیا ہے تو جو زادتی خالی انیل عوض ہو اسے سود کہتے ہیں فروقتے ہیں کہ اور بائے مبی کو زادتی کے ساتھ واپس بھی نہیں لے سکتا کیونکہ یہاں جو ہے واپسی کا ممتنہ ہونا یہ شریعت کے حق کی وجہ سے ہے لا لحق ہی بائے کے حق کی وجہ سے نہیں فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بَادَ مَعْرَ الْعَيْبِ اگر مشتری نے عیب کو دیکھنے کے بعد اسے بیچ دیا مثلا زید نے بگر سے کپڑا خریدا اور کپڑے میں دیکھا عیب ہے عیب دیکھنے کے بعد بھی اسے خالد کے ہاتھ بیچ دیا فروقتے ہیں فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي اگر مشتری نے اس مبی کو عیب دیکھنے کے بعد بیچ دیا یعنی کپڑا لیا اور کارڈ کر کے کرتا سل کر کے بیچ دیا ہے لیکن عیب دیکھنے کے بعد بھی بیچا ہے تو رجعہ بن نقصان تو جو باعے کے پاس جو عیب تھا اس عیب کی وجہ سے جو کمی ہوئی تھی اس کمی کا عباس واپس لے سکتا ہے کیونکہ لئن الردہ ممتنون اصلا قبلہ کیونکہ اب مبی کو باعے کے پاس واپس کرنا اور مشتری کے بیچنے سے پہلے ہی ممتناز ہیں کیونکہ جب مشتری نے کپڑا خریدنے کے بعد اسے کارڈ دیا اور سل دیا یا ستو کو آنٹ جو ہے گھی کے ساتھ گونٹ دیا تو اب جو ہے وہ واپس کر ہی لے سکتا ہے جب اسی حال میں واپس نہیں کر سکتا ہے اب اگر اس کے بعد بیچ دے تو ہی کہہ رہے ہیں کہ بیچنے سے پہلے بھی واپس نہیں کر سکتا تھا تو بیچنے کے بعد بدرجہ اولا واپس نہیں کر سکتا ہے اگر بائے جو ہے اگر مشتری جو ہے مبی کو بیچ دے اس کے اندر عائب دیکھنے کے بعد تو رجعہ بن نخصان تو عائب کی وجہ سے جو کمی تھی اسے واپس لے گا اس لیے کہ یہاں بائب کے ساتھ ساتھ واپس کرنا ممتنہ ہے کیوں ممتنہ ہے کہ مشتری نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ ستوں میں گھی شامل کر دیا ہے کپڑے میں کشیدہ کاری کرا دیا ہے سفید کپڑے کو رنگوا دیا ہے تو اس میں اضافہ کر دیا تو اضافہ کوئی جوہاں جوہاں تو کر نہیں سکتا اس لیے جو ہے بائے سے پہلے بھی اس کو واپس کرنا ممتنہ تھا فَلَا يَكُونُوا بِالْبَعِ حَابِسًا لِلْمَبِي تو اب بائے کی وجہ سے مبی کو روکنے والا نہیں ہوا اصل میں ایک ذابطہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ذابطہ یہ ہے کہ اگر بائے انہیں عیبدار بیچ دیا اور مستری عیب پر مبتلاہ نہیں ہوا تو مستری عیب پر مبتلاہ ہونے کے بعد اگر اپنے پاس رکھ لے کہتے تھیک ہے یہ عیبدار ہے تو میں رکھ لوں گا تو اب نقصان کا عوض نہیں پائے گا نقصان کا عوض نہیں پائے گا کیونکہ اب اس کو کہتے ہیں حابس جو ہے کیونکہ مبی کو خود روکنے والا ہوا تو اگر مبی کو خود روکنے والا ہو تو اس کا عوض نہیں پائے گا اور اگر مبی کو روکنے والا نہ ہو تو اس کا عوض پائے گا تو وہی اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ جب کپڑے کو خریدا پھر اسے کارڈک دیا کرتا یا جببہ سلوا دیا اب اس میں عیب دیکھا تو عیب دیکھنے کے بعد جو ہے اب وہ واپس نہیں کر سکتا کیونکہ اب اس میں اس نے اضافہ کر دیا ہے اس کپڑے میں اگر کوئی عیب تھا تو عیب کا عیب واپس لے گا وہ کیونکہ یہاں واپسی ممتنہ تھی تو اگر وہ بیچ دے کسی دوسرے کے ہاں تو بیچنے کے بعد بھی نقصان کو وہ لے سکتا ہے کیونکہ اس لئے بیچنے کی وجہ سے مبی کو روکنے والا نہیں ہوا وہ انہادہ اور اسی ذابطے کی بنیاد پر یہ مسئلہ متفرہ ہوتا ہے ذابطہ کیا ہے کہ مشتری اگر عیب پر مترہ ہونے کے بعد بھی مبی اپنے پاس روک لے تو نقصان کا عوض نہیں پائے گا تو اگر جو ہے وہ حابس للمنہ نہ ہو تو نقصان کا عوض پائے گا یہی دو ذابطہ ہیں اس پر ایک مسئلہ متفرہ ہوتا ہے مثلاً زید نے کپڑا خریدا کپڑا خریدنے کے بعد اپنے نابالک بچے کے لئے کاڑ کر کرتا سلوا دیا اب عیب پر متلہ ہوا ہے تو اب عیب پر متلہ ہوا اب باعث سے کہہ رہا ہے کہ دیکھئے آپ نے جو کپڑا بیچا تھا اس میں عیب ہے تو عیب کی وجہ سے جو کپڑے کی مالیت میں کمی ہوتی ہے وہ مجھے واپس کریں تو یہ واپس نہیں لے سکتا اور ٹھیک یہی مسئلہ کہ لیکن تھوڑا سا فرقی ہے کہ زید نے اپنے بالک لگتے کے لئے کپڑا خریدا اور اسے کٹوا کر کے سلایا اور سلانے کے بعد عیب پر متلہ ہوا تو اب اگر جو ہے متلہ اب یہ کپڑا اسی کے پاس ہے تو نقصان کا عوض لے سکتا ہے اور اگر لڑکے کے حوالے کر دیا ہے تو اب نقصان کا عوض نہیں لے سکتا ہے تو دونوں فرق کیا ہے کہ نابالک کے نابالک کے لئے کپڑا سلائے اور تو نقصان کا عوض نہیں لے سکتا ہے اگر اس میں عیب ہو اور اگر جو ہے بالک کے لئے کپڑا جو ہے کٹوائے سلوائے اور ابھی باپ ہی کے پاس کپڑا ہو تو نقصان کا عوض جو ہے لے سکتا ہے دونوں فرق ہے کہ دیکھیں اس کا تعلق باب الحبہ سے ہے کہ حبہ تام ہونے کے لئے موہو بلہو کا قبضہ ضروری ہے جب تک اس کا قبضہ نہ ہو حبہ تام نہیں ہوگا اب اس نے جو ہے نابالک بیٹے کے لئے جو ہے کپڑا خریدہ کٹوائیا تو چونکہ نابالک بیٹے کی طرف سے باپ ہی قبضہ کرنے کا جو ہے وہ اہل ہوتا ہے کہ باپ کا قبضہ یہ نابالک کا قبضہ ہوگا مثلا زید کے نابالک بیٹے کو آپ نے کوئی چیز حبہ کیا اور حبہ کرنے کے بعد نابالک بیٹے کو نہ دے کر کے زید ہی کو آپ نے دے دیا زید کو قبضہ دینا دیا تو نابالک بیٹا اس کا مالک ہو گیا کیونکہ یہ قبضہ مان لیا جائے گا باپ کا قبضہ یہ بیٹے کے قبضہ ہے تو جب باپ نے خریدا اور کاٹ کر کے کپڑا سلوا دیا اگرچہ باپ ہی کی ملک میں ہے اسی کے قبضے میں ہے لیکن نابالک لڑکا اس کا مالک ہو گیا کیونکہ باپ کا قبضہ نابالک کے لیے باپ کا قبضہ ہی قبضہ مان لی جاتا ہے لیکن زید نے اگر بالک لڑکے کے لیے خریدا تو بالک لڑکے کے لیے خریدا تو ابھی زید ہی اس کا مالک ہے جب تک کہ بالک کو اس کے حوالے نہ کر دے کیونکہ اس لئے ہم بتا چکے ہیں کہ بالک کے لیے کیا ہے کہ جب تک اسے قبضہ نہ دے دے تب تک وہ مالک نہیں ہوگا تو جب تک باپ کے قبضے میں ہے تو باپ ہی اس کا مالک ہے تو اس لئے نقصان کا عوض لے سکتا ہے ہاں اگر بیٹے کو ہوا کر کے قبضہ دلا دے اس کی ملک میں کر دے تو اب جو ہے نقصان کا عوض نہیں لے سکتا ہے حرماتے اسی ذابطے کے مطابق ہم نے یہ کہا جس نے قبضہ خریدا تو اس نے قبضہ کارڈ کر کے اپنے چھوٹے بیٹے او ایس رضا کے لئے قبضہ سل دیا پھر اس قبضے پر جو ہے قبضے میں ایب پر مطلع ہوا کہ قبضہ عیبدار ہے تو لا یرجع بن نقصان تو یہ مستری یعنی باپ اب باعثے اس عائب کے نقصان کے عوض نہیں لے سکتا وَإِنْ كَانَ الْبَلَدُوا كَبِيرًا اس لئے کہ باپ کے قبضے میں ہونا یہ گویا بیٹے قبضے میں ہوا اور جب بیٹے کی ملک ہو گئی وہ تو اب باپ نہیں لے سکتا وَإِنْ كَانَ الْبَلَدُوا كَبِيرًا اور اگر لڑکہ بڑا ہو یعنی باپ نے کپلا خریدا بڑے لڑکے کے لئے اس نے کپلا سلوہ دیا اور ابھی اس کو ہوا نہیں ہوا تو کر دیا زبانی ابھی اسے قبضہ نہیں دلایا ہے تو ابھی باپ ہی کی ملک میں مانا جائے گا وہ کپلا تو اب نقصان کا عوض لے سکتا ہے وَإِنْ كَانَ الْبَلَدُوا كَبِيرًا اگر لڑکہ بڑا ہو بالغ ہو تو یرجعو تو مستری نقصان کا عوض باعث لے گا کیونکہ پہلی صورت میں جبکہ لڑکہ نابالک ہو تو سلنے سے پہلے ہی نابالک بچے کی ملکیت ثابت ہو گئی اور دوسری صورت میں جبکہ بالک لڑکے کے لئے کپلا خریدا ہو اور اسے کپلا جو ہے سلوہ دیا اور دوسری صورت میں بادہو بتسلیم علیہ کی سلنے کے بعد جب اسے کپڑا سلوہ دے اور سلوانے کے بعد جب بڑے لڑکے کو وہ حبا کر دے 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 اس کے قبضے میں کر دے اپنا قبضہ اٹھا کر کے اسے قابض و دقیل کر دے تو اب وہ مالک ہو جائے گا اب مالک ہونے کے بعد تب واپس نہیں لے سکتا ہے اور جب تک اپنے قبضے میں رکھا ہے تو نقصان کا عوض لے سکتا ہے کہ جس شخص نے کوئی غلام خریدا اور اسے آزاد کر دیا اور ماتا اندہو یا غلام مستری کے پاس مر گیا غلام خریدا اور غلام پر قبضہ کیا اور مستری کے پاس انتقال کر گیا پھر مستری جو ہے اس خریدے ہوئے غلام غلام میں عیب پر متلا ہوا کہ جس غلام کو خرید کر آزاد کیا تھا وہ تو غلام کیا ہے عیبی تھا یا جس غلام کو خریدا اور وہ انتقال کر گیا اس میں تو عیب تھا تو اس کے انتقال کے بعد جو ہے انہیں مستری کے پاس انتقال کیا اور بعد میں وہ عیب پر متلا ہوا فرماتے ہیں کہ رجعہ بنقصان ہی دونوں صورتوں میں خواہ غلام کو آزاد کر دے یا غلام کو خرید کر آزاد کر دے یا غلام جو ہے مستری کی ملک میں انتقال کر جائے دونوں صورتوں میں اگر غلام میں عیب ہے تو یہ غلام سے عیب کا عوض لے سکتا ہے عمل موت لیکن غلام کے مرنے کی صورت میں عیب جو ہے نقصان کے لے سکتا ہے کہ جب غلام خریدا اور عیب دار تھا اور پھر انتقال کر گیا انتقال کر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا اب نقصان کے وسط لینے کے کیا مطلب فرماتے ہیں عمل موت فَلِعَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَحِبِهِ کیونکہ غلام کے انتقال کرنے سے اس کی ملک جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے وَلْإِمْتِنَا وَحُكْمِيُنْ لَا بِفِعْلِهِ اب غلام کا واپس کرنا یہاں جو متعذر ہے یہ حکمر ہے اس میں مستری کے فیل کا کوئی دخل نہیں غلام تو انتقال کر گیا اب جب انتقال کر گیا تو اب اسے باعث کو واپس نہیں کر سکتا وہ لے گا ہی نہیں تو غلام کو جو واپس نہ کرنا یہ اس کا اپنا فیل نہیں بلکہ کیا ہے کہ یہ مستری کا اپنا فیل نہیں وہ تو انتقال قضاء الٰہ سے فوت کر گیا تو اس میں مستری کا کوئی دخل نہیں ہے اس لئے نقصان کا عباس لے گا وہ وہ عمل اعتاق لیکن اگر غلام خرید کر کے آزاد کر دیا اور مطلع ہوا کی اس میں اندر عائب تھا پھر باتیں ہیں تو قیاس کا تقاضی یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کی صورت میں اگر عائب پر مطلع ہو تو عائب کا عباس نہ لے کیوں اس لئے کہ غلام کو تو اسی نے آزاد کیا ہے مستری ہی نے تو اب غلام کی آزادی میں مستری کے فیل کا عمل ہے دخل ہے لیکن ابھی جو اوپر مثال گزری ہے کہ غلام انتقال کر جائے تو انتقال کرنے میں تو اس کے کوئی عمل دخل نہیں ہے انتقال کر گیا پھر جو ہے غزہ الہی سے فوت کر گیا لیکن یہ جو ہے تیسرا جو ہے کہ اس میں کیا ہے کہ غلام کو خریدا اور خرید کر کے اس نے آزاد کر دیا تو یہ فرماتے ہیں کہ غلام کے آزادی میں ہمارا ایک جو ہے کہ غلام کی آزادی میں مستری کے فیل کا دخل ہے وہ عمل اعتاق لیکن غلام کو خرید کر کے آزاد کرنا فَلْقَيَاسُ فِيهِ اللَّا يَرْجِعَا تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ مستری غلام میں عیب ہونے کی صورت میں پی بائے سے کسی عوض کا تقاظہ نہ کرے عوض واپس نہ لے تو لئن الامتنا بے فیل ہی کیونکہ یہاں آزادی کی صورت میں غلام واپس کرنے کا متعذر ہونا یہ مستری کے اپنے فیل سے ہے کیونکہ مستری نے آزاد کر دیا آزاد کر دیا اب تو آزاد ہو گیا اب غلام کو واپس نہیں کر سکتا لیکن جو غلام کو واپس کرنا متعذر ہے اس میں اس کے اپنے فیل کا دخل ہے تو موت والی صورت میں اس کے اپنے فیل کا کوئی دخل نہیں ہے فرماتے ہیں کہ قیاس یہ کی عمل اتا کی آزاد کرنے کی صورت میں قیاس کو تقاظہ یہ ہے کہ نقصان کا عوض نہیں لے سکتا اس لئے کہ یہاں آزادی کا جو ہے نقصان کا ممتنا ہونا اس کے اپنے فیل سے ہے کیونکہ آزادی جو ہے آزاد اسی نے کیا ہے فسارہ کل قتل تو یہ قتل کی طرح ہو گیا کہ اگر کسی شخص نے غلام خریدا خریدنے کے بعد اسے قتل کر دیا اور اب معلوم ہوا کہ غلام میں کیا عیب تھا تو اس عیب کا عوض جو ہے باعث نہیں لے سکتا اب یہاں غلام جب قتل کر دیا تو یہ قتل کرنا اس کا اپنا فیل ہے اور قضاء الہی سے فوت ہو جانے میں اس کے فیل کا دخل نہیں ہے تو جس صورت میں اس کے فیل کا دخل ہے اس میں واپسی نہیں لے سکتا ہے جس صورت میں فیل کا دخل نہ ہو تو واپسی جو ہے لے سکتا ہے تو غلام اگر اپنی موت انتقال کر گیا تو عیب کا نقصان تو لے سکتا ہے لیکن اگر غلام کو قتل کر دیا تو نقصان کا عوض نہیں لے سکتا کیونکہ قتل کرنا یہ اس کا اپنا فیل ہے اسی طریقے سے جب غلام کو آزاد کر دیا تو آزاد کرنا اس کا اپنا فیل ہے تو اس کے فیل کی وجہ سے جو ہے وہ متاظر ہے آزاد ہوں تو اب جو ہے اس کے بھی جو ہے اس کے بھی عیب کا عوض نہیں لے سکتا ہے جیسے کی قتل کے جو ہے کا عوض نہیں لے سکتا ہے فسارہ کل قتل تو جیسے کی غلام کو خریدنے کے بعد قتل کر دے اور غلام میں عیب نظر آئے تو مستری جو ہے باعے سے عیب کا عوض نہیں لے سکتا وفیل استحسان دلیل استحسان کیا ہے استحسان یرجع اور استحسان جو ہے کی آزاد کرنے کی صورت میں اگر غلام میں عیب تھا تو عیب کا نقصان لے سکتا ہے دلیل کہتے ہیں لئن اتقا انہاء الملک کیونکہ آزاد کرنا یہ ملکیت کی انتہا ہے ملک اپنی انتہا کو پہنچنا ہے لئن آدمی ما خلقا فی الاصل محلن للملک کیونکہ آدمی جو ہے یہ اصل میں جو ہے محلن ملک نہیں پیدا کیا گیا ہے وَإِنَّمَا يَسْبَطُ الْمِلْكُ فِيهِ مُؤَقْتًا إِلَى الْإِطَاغ اور اس میں ملکیت ثابت ہوتی ہے ایک جو ہے مؤقت ہوتی ہے اور آزادی تک جب تک غلام آزاد نہ کیا جائے اس وقت تک غلام میں ملکیت ہوتی ہے لیکن آزاد کرنے کی صورت میں ملکیت کیا ہے ختم ہو جاتی ہے فَقَانَ اِنْحَاءً تو اب آزاد کرنا گیا ملکیت کو اپنی انتہا تک پہنچانا ہے فَسَارَكَلْ مَوت تو یہ بھی موت کی طرح ہو گیا کہ جیسے غلام جو ہے اپنی موت مر جائے تو اب اس صورت میں جو ہے اس کے واپسی کا حق ہوتا ہے ایسے ہی آزاد کر دے تو آزاد کرنے کی صورت میں بھی چونکہ ملکیت اپنی انتہا تک پہنچ گئی ہے تو عیب ہونے کی صورت میں عیب کا عبس لے سکتا ہے وَحَاظَا یہ اس لئے کہ لِأَنَّ الشَّيَعَ اِتَقَرَّرُوا بِانْتَحَائِهِ کیونکہ شیع جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو متقرر ہو جاتی ہے ثابت ہو جاتی ہے کامل ہو جاتی ہے وَيُجْعَلُوا كَأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ وَرْرَدُّ مُتَعَذِّرُونَ تو اس طرح ہو گیا کہ گویا ملکیت باقی ہے اور واپس کرنا متعذر ہے فرماتے ہیں وَتَدْبِيرُ وَالْإِسْتِعَلَادُ بِمَنْزِلَتِهِ یہ متن میں تو یہ ہے کہ غلام کو آزاد خریدا اور آزاد کر دیا تو آزاد کرنے کے بعد پھر یہ دیکھا کہ اس میں کچھ عیب ہے تو عیب کا نقصان یہ لے سکتا ہے باعث ہے لیکن غلام کو آزاد نہیں کیا بلکہ اسے مدبر بنا دیا یا غلام کو جو ہے عمِ ولد بنا دیا تو اب اس صورت میں کیا حکم ہے تو وہی فرماتے ہیں کہ جیسے غلام کو آزاد کرنے کی صورت میں جو حکم ہے وہی غلام کو مدبر بنانے کی صورت میں اور وہی عمِ ولد بنانے کی صورت میں بھی ہے وَالْتَدْبِيرُ وَالْإِسْتِعَلَادُ بِمَنْزِلَتِهِ اور مدبر بنانا عمِ ولد بنانا یہ اس کے آزاد کرنے کے درجے میں ہے لِأَنَّا تَعَذُّرَ الْنَقْلِ مَا بَقَائِ الْمَحَلْ بِالْأَمْرِ الْحُكْمِي کیونکہ یہ مدبر یا عمِ ولد کو جو ہے منتقل کرنا ٹرانسفر کرنا اپنی ملک سے پھر بائے کی ملک میں واپس کرنا یہ متعذر ہے اور مَا بَقَائِ الْمَحَلِ محل کے باقی رہتے ہوئے کی مدبر بھی غلام ہے اور عمِ ولد بھی غلام ہی ہے تو محل تو باقی ہے لیکن عمرِ حکمی کی وجہ سے اس کا منتقل کرنا متعذر ہے وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَلَى مَالٍ لَمْ يَرْجِ بِالشَّئِئِن اگر کسی نے غلام خریدا غلام خریدنے کے بعد اسے مال کے عوص آزاد کر دیا غلام نے کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں آپ کو مثلا دس ہزار روپے دوں گا تو دس ہزار روپے لے کر اس نے غلام کو آزاد کر دیا اب پھر جو ہے آئے پر متعہ ہوا کہ جو غلام میں نے خریدا تھا وہ تو عائبدار ہے تو یہ پھر پہنچ گئے جو ہے کہ پہنچ گئے کہ غلام کو تو ہم نے آزاد کر دیا تھا اور عائب تھا تو عائب کی جیسے جو کمی تھی اسے تو ہمیں واپس مل گئے آپ نے دلا دیا تو ایسے ہی میرا ایک اور غلام ہے کہ اب اس غلام کو بھی میں آزاد کرنا چاہتا ہوں لیکن غلام کو آزاد کی آپ مال کے عوض تو مال کے عوض آزاد کرنے کے بعد اب دیکھ رہا ہے کہ وہ غلام میں تو کچھ عائب تھا تو عائب کی بنیاد پر پھر بائے کے پاس پہنچ گیا کہ آپ سے میں نے جو غلام خریدا تھا وہ غلام عائبدار تھا اگرچہ میں نے اس غلام کو بیچ دیا ہے لیکن عائب کی جیسے جو کمی تھی آپ مجھے وہ کمی ضرور جو ہے کمی کا عوض مجھے ضرور دیں گے تو اب فراتے ہیں کہ یہاں نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ وہاں جس صورت میں غلام کو آزاد کیا تھا وہاں بغیر مال کے تو اب نقصان کا عوض لے سکتا تھا لیکن یہاں کیا ہے کہ صورت مسئلہ میں کہ غلام کو آزاد کیا ہے مال کے عوض تو جو غلام کو آزاد کرنے کے عوض میں مال لیا ہے وہ مال سب کا عوض ہو گیا اس لقص زید ذات زید کا بھی عوض ہے اور جو اس کہاں لگے گا اس کا بھی عوض ہے فرماتے ہیں کہ بخلاف نوائن آتقہو علا مال اگر مشتری نے خریدے ہوئے غلام کو مال کے عوض آزاد کر دیا اب اس کے بعد اس میں عائب پر متلہ ہوا تو لم یرج بشیئن تو عائب کو دیکھنے کے بعد بھی یہ باعث سے کچھ بھی واپس نہیں لے گا کیونکہ انہو حبسہ بدلہو کیونکہ اس نے غلام کا عوض بدل کیا ہے لے لیا ہے قبضہ کر لیا ہے وحبس البدلے کا حبس المبدلے اور بدل کا جو ہے روکنا یہ مبدل کے روکنے کی طرح ہے تو جو غلام کو آزاد کیا ہے روپے کے عوض وہی ذات غلام اور وسی غلام کا بھی عوض ہے وان ابی حنیفہ اور حضرت امام عظم رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کی انہو یرجعو کی وہ واپس لے گا کیونکہ یہ ملک کو ابتداد پہنچانا ہے وَإِنْ كَانَ بِعَوضٍ اگرچہ کیا عوض کے ساتھ ہو فَإِنَّا قَتْلَ الْمُسْتَرِي فَإِنَّ قَتْلَ الْمُسْتَرِي عَبْدًا اَوْ كَانَ تَعَامًا فَأَقَلَهُ لَمْ يَرْجِبِ شَئِنْ اِنْتَا عَبِ حَنیفہ اگر مستری نے غلام خریدا اور اسے جو ہے غلام خریدا اور پھر اسے قتل کر دیا یا مستری نے کھانا خریدا غلہ خریدا پھر اسے کھا لیا کھانے کے بعد اب عائب پر متلہ ہوا تو کیا واپس لے سکتا ہے یا نہیں تو امام عظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا ہے تو یہ قتل کرنے کی صورت میں کیوں نہیں کیونکہ جب قتل کر دیا تو قتل کرنا اس کا اپنا اثر ہے اس لئے جو ہے جو قتل کرنے اس کے فعل کا اپنا دخل ہے تو اس کا عوض نہیں لے سکتا ہے بلکہ باہر جو عوض ہے وہ بھی جو ہے کی فرماتے ہیں کہ اگر قتل کر دیا جو ہے خریدے ہوئے غلام کو اور اس کے بعد متلہ ہوا کہ اس میں عائب تھا یا کھانا خریدا یا اناج خریدا اور اسے کھا گیا کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں عائب تھا تو عائب کا عوض جو ہے واپس نہیں لے سکتے امام عظم رحمت اللہ علیہ کے دلیل اما القتل تو غلام خریدنے کے بعد قتل کرنے کے صورت میں کیوں واپس نہیں لے سکتا نقصان کے عوض کہتے ہیں فل مذکورو ظاہر روایہ تو یہ ظاہر روایہ بھی یہ مسئلہ مذکور ہے کہ واپس نہیں لے سکتا وان ابی یوسف و حضرت امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ نے دیکھ انہو یرجعو کی وہ قتل کرنے کے صورت بھی نقصان کا عوض واپس لے گا لئنہ قتل المولا عبدہو لا تعلقو بہی حکم دنیاویون کیونکہ غلام کا اپنے آقا کو قتل کرنا یہ حکم امری ہے دنیاوی یہ حکم دنیاوی ہے فسارا کل موت حنفہو تو یہ اچنک موت کی طرح ہو گیا کہ جیسے غلام خریدے اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ انتقال کر جائے انتقال کرنے کے بعد اب وہ دیکھے کہ یہ تو غلام میں عیب تھا تو اسے عیب کی جیسے جو کمی تھی اسے واپس لے سکتا ہے حضرت امام ابی عصف فرماتے ہیں کہ واپس لے گا کیونکہ لئنہ قتل المولا عبدہو لا تعلقو بہی حکم دنیاویون جیسے اچانک موت اپنی موت اگر کوئی مر جائے تو اب اس سے کوئی حکم دنیاوی جو ہے متعلق نہیں ہوگا آقا پر کوئی تاوان وغیرہ نہیں ہوگا تو اس کا عوض لے سکتا ہے بھی واپس لے سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں بھی آقا پر کوئی تاوان وغیرہ واجب نہیں ہوگا حضرت امام ابی عصف فرماتے ہیں کہ انہو یرجو کیونکہ نقصان واپس لے گا اس لئے کہ مولا کا اپنے غلام کو قتل کرنے سے کوئی دنیاوی حکم متعلق نہیں ہوتا فسارہ کل موت حد فانفہی تو گویا یہ اپنی موت کی طرح ہوگے کہ کسی کی فطری موت تو اس پر کوئی تاوان وغیرہ نہیں تو یہ اپنی فطری موت کے طرح ہوگئے اور فیقون انہان تو موت اپنی انتہا کو پہنچ گئی وہ وجہ الظاہر اور ظاہر روایہ میں یہ ہے کہ واپس نہیں لے سکتا ہے فرماتے ہیں کہ اندل قتل لا یجدو اللہ مضمونن کہ جب بھی قتل ہوتا ہے تو قتل میں جو ہے تاوان واجب ہوتا ہے کوئی بھی سخت قتل کر دے کہ انن نفسہ بن نفس بلعین بلعین کی یا تو جان کا بطلہ جان ہے یا تو اس کے عوض جو ہے دیرک ہے کفارہ ہے تو قتل جو ہے پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا ہے مگر تاوان کے ساتھ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مسلمان کا خون مومن کا خون رائے گا نہیں ہوتا تو اب جب قتل میں کیا ہے کہ اس کا خون رائے گا نہیں ہوتا اس میں تاوان ہوتا ہے لیکن یہاں آپ کہیں گے غلام کو دو دیتے نہیں رہے تو اس کا جواب یہ ہے کی ان نمیس کو تو زمان ہا ہونا اور یہاں جو جو ہے زمان ساکت ہے یہاں سے مراد کیا ہے کہ غلام نے آقا نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو آقا پر تاوان واجب نہیں ہے کہتے ہیں یہاں جو ہے تاوان کا واجب ہونا یہ بے اعتباری ملکے یہاں ملکیت کے تبار سے چونکہ آقا کی وہ ملک ہے جو غلام جس کو قتل کیا